کسان بھائیو نمسکار آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے چینل میں دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آپ کی لیسن کی فصل جب پانچ سے چھ پٹو کی ہو جاتے ہیں تب آپ کو اپنی لیسن کی فصل میں دو جروری کام کرنا بہت ہی اوشیک ہے دوستو ان دونوں جروری کموں سے آپ کے لیسن کی روٹ اچھی گھروت کرے گی لیسن میں ہرپن رہے گا لیسن کی کند کی سائج بڑی بنے گی لیسن میں پردہ مجبوط بنے گا جو کند بنے گا وہ جندار وہ مجبوط دار بنے گا تو دوستو یہ ہے جروری کام آپ جب آپ کی فصل پانچ سے چھ پٹو کیا ہستہ میں ہو جاتے ہیں تب آپ کو کرنا اتیانتی ہی جروری ہے تو دوستو آپ ہمارا ویڈیو پورا دیکھیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے پاس والے گھنٹی کے نسان پر بھی اوشیک بٹن دبا دیجئے تاکہ آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیو کے نئے نوٹیپیکشن جلدی سے جلدی ملے دوستو میں نے اپنے پچھلے ویڈیو میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ آپ اپنے لیسن کی پسل میں رہسانی کھات کون کون سے ڈالے کتنی ماترہ میں ڈالے تو اس کا ویڈیو میں نے آپ کو پہلے دے دیا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک ایسے مایکرو نوٹرینس کے بارے میں بتاؤں گا اور یہ کیول آپ جیوی کھات کے ساتھ میں ہی اپیو کیول کریں دوستو اگر آپ اپنی لیسن کی پسل میں رہسانی کھات ڈالتے ہو تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو جیوی کھات کا بھی لیسن کی پسل میں ماتمپونہ استان ہوتا ہے دوستو جو جیوی کھات کے اندر جو مایکرو نوٹرینس ہوتے ہیں وہ رہسانی کھان کے اندر مایکرو نوٹرینس نہیں مل پاتے ہیں تو دوستو اگر مایکرو نوٹرینس کا اپیو کرتے ہو تو آپ کو سنگل میکرو نیٹرین کا اپیو کرنا ہے یا سنگل جیوی خاد کا اپیو کرنا ہے اگر آپ جیوی خاد اور رہسانی خاد دونوں کو ساتھ میں ملا کر اگر آپ اپنی خیرد میں ڈال رہی ہو لسن کی پسل میں ڈال رہی ہو تو آپ کو اس کا ریجلٹ بلکل بھی نہیں ملے گا اگر آپ جیوی خاد ڈال رہے ہو تو کونس جیوی خاد ڈالے یا رہوそنی خاد ڈالے ہو تو کونس سنگل رہو ح outline ڈالے اس کو نہ ہی یوریا میں مکس کرے جیوی کھاٹ کو نہ ہی جیوی کھاٹ کو ڈی اپی میں مکس کرے یا انہی راسانی کھاٹ میں مکس کے بار کیونک سنگل اس کو آپ اپنی فصل میں یوچ کریں جیسا کہ دوستو جب آپ کی فصل پانچے چھا پتی کی عوستہ میں ہو جاتے ہیں تب سب ہی کسان پہ لوگ لیسن کی دو بار نیرائی گھڑائی کر لیتے ہیں اور اس کی پلائی بھی کر دیتے ہیں دوستو جب آپ دوسری پلائی کر دیتے ہو دو بار نیرائی گھڑائی کرنے کے بعد جب آپ لیسن کو چار سے پانچ بار پلائی کر دیتے ہو تب لیسن میں چار سے پانچ باتیاں ہو جاتی ہیں دوستو اس سمائے پر آپ نے انہیک راسانی کھاٹ ڈالے ہوں گے لیکن اس سمائے پر آپ کو ایک جیوی کھاٹ کا پریغبی کرنا چاہیے دوستو میں آپ کو جیوی کھاٹ کے روم میں اپکو کمپنی کی ساگریکہ کے بارے میں بات کروں گا جوکہ آپ کو مارکیٹ میں چیار کیجی کے پیکیڑ کے روم میں مل جاتی ہیں دوستو جو اپکو کمپنی کی ساگریکہ ہوتی ہیں اس کے اندر چونسٹ پرکار کے مایکرو نوٹرینس پائے جاتے ہیں جوکہ پودے کو سب سے ادھگ ماترہ میں ضرورت ہوتی ہیں دوستو اگر آپ پودے کو انہی چونسٹ پرکار کے مایکرو نوٹرینس اپلپٹ کرا دیتے ہو تو آپ کو بمپر پیداوار لینے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے دوستو یہ جو اپکو کمپنی کی ساگریکہ آتی ہیں یہ سمدری سیوالوں سے نرمیت ہوتی ہیں جو سمدر کے اندر پانی کے نیچے بہت اس سے الگ الگ پرٹ الگ الگ لون کھنی لون پائے جاتے ہیں ان کے مکسر سے یہ بنائے جاتے ہیں جس کے اندر سبی پرکار کے مایکرو نوٹرینس اور جیوک خات کے روم میں اسے جانا جاتا ہے تو دوستو اگر آپ نے اپنی فصل میں ساگریکہ کا اپیوگ نہیں کیا ہے تو ایک بار جیوک خات کے روم میں اس کا اپیوگ کریں دوستو آپ کو اس کا اپیوگ کرتے سمجھے نہ تو آپ کو یوریم ملانا ہے اگر آپ کو اس کو زیادہ کرنا ہے تو آپ مارکیٹ سے ورمی کمپوشٹ یا جیوک خات کا کٹا کھرید کر اس کے ساتھ میں مکس کریں کہ آپ اس کو خات کے روم میں ڈال دو تو اچھا ریجلٹ ملے گا دوستو اور آپ نے ایک کام اور اس کے بعد میں جرور کرنا ہے اگر آپ کی فنگس میں کیٹانوں اور جیوانوں دکھائی دے رہی ہیں پتوں کے اوپر پتے پیلے پر کے سوک رہی ہیں پتوں میں پیلاپن دیکھنے کو مل رہا ہے تو اس کے لیے دوستو آپ ایک اسپریے جرور کریں اسپریے کے روم میں آپ سیجینٹا کمپنی کی کسی بھی کیڑ نہ سکتے لے لیجے اور ایک آپ کسی بھی فپونی نہ سکتے لے لیجے ساتھ میں ایک ٹوننگ ملائے اور ایک چپ کو ملائے دوستو ان چار چیزوں کا آپ اپنی فسل میں ایک بار اسپریے کر دیجئے تو آپ کی فسل میں کٹانوں پوری طرح سے سماعت ہو جائیں گے تو دوستو آپ اپنی فسل میں ایک بار ان دوائوں کا اسپریے جرور کریں اور یہ ہے جھے وی خاج ایک بار اپنی فسل میں اوشیر دیکھئے پھر آپ کا کند وزندار بڑا چمکدار کوالیٹی دار اور بڑا مجبود بنے گا لمحے سمیے تک آپ اس کو اپنے گھر میں اسٹور کر سکتے ہو اور منڈیو میں بھی اس کا آپ کو بڑیا باپ دیکھنے کو ملے گا لے والی میں جوش رہے گا تو دوستو ان خات کا پریوک آپ اپنی فسل میں جرور کریں دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں جے جوان جے کسان اگر کوئی سجاو باقی رہا ہو تو کمیٹ کر کے اوشیر بتائیں